اسلام علیکم دوستو میں ہوں رامش منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی نیوز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے اس نئے چینل کو گروہ کرنے میں ہماری حلپ کر سکیں شکریہ دوستو پاکستانی سائنسی دنیا میں بھی کسی اور دوسری قوم سے کم نہیں ہے سائنسی تحقیق کا عالی ترین ایوارڈ پاکستانی نیاد محققہ آصفہ اختر کے نام جرمنی میں سائنسی تحقیق کا عالی ترین لائی بینڈس ایوارڈ پاکستانی نیاد ریسرچر آصفہ اختر نے اپنے نام کر لیا پاکستانی نیاد جرمن ماہر جینیات آصفہ اختر کو مشہور زمانہ تحقیقی سوسائیٹی میکس پلینک سے منسلک ہونے کا اعزاز حاصل ہے پاکستانی نیاد آصفہ اختر کو دوہزار اکیس کے لائی بینڈس انام سے نوازا گیا ہے ڈاکٹر آصفہ جرمنی کے میکس پلینک انسٹیٹیوٹ برائے ایمینولوجی اینڈ اپی جینیٹکس کی ڈائریکٹر ہیں اور اپنی جدید ترین تحقیق کے وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کر چکی ہیں کراچی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر آصفہ اختر نے یونیورسٹی کالج لنڈن سے بی ایسی کیا انہوں نے موجودہ فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹرئٹ کی ڈاکٹرئٹ کے بعد انہوں نے کرومیٹن کا کام یورپی مولیکیولر بائیولوجی لیبارٹری میں انجام دیا اس وقت وہ سیل سائنس نامی تحقیقی جرنل کی مدیر بھی ہیں اس ایوارڈ کے متعلق ڈاکٹر آصفہ کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے میں اپنی لیب کے سابقہ اور موجودہ آراکین اور ٹیم میمبران کی خاص طور سے شکر گزار ہوں ان کی کمیٹمنٹ اور محنت نے ہمارے لیے اس ایوارڈ کے حصول کو ممکن بنایا گزشتہ ماہ ماہر جینیات آصفہ اختر کو جرمنی کی مشہور میکس پلانک یونیورسٹی کے شعبہ حیاتیات اور طبقی نائب صدر منتخب کیا گیا ہے اس طرح سوسائیٹی کی تاریخ میں اس مقام تک پہنچنے والی وہ پہلی خاتون قرار پائی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آصفہ اختر اسی طرح ملک کا نام جرمنی اور پوری دنیا میں روشن کرتی رہیں اور پاکستان کا ایک مصبت امیج دنیا تک پہنچائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے اس نئے چینل کو گروہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے شکریہ